السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو پہلے دیکھیں خوب سمجھ لیں اور اس کے بعد جتنی جلدی ہو سکے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں دیکھیں خبر یہ ہے کہ حیدر آباد سے جو سیاست پیپر چھپتا ہے ڈیلی سیاست نام سے جو اردو پیپر ہے اردو اخبار ہے اس نے ایک ریپورٹ کے دیکھیں شائع کی خبر شائع کی یہ خبر کے دیکھیں چھاپی جس کے خلاصے میں جو اس نے خلاصہ کیا ہے نا اس خبر کے خلاصے نے ساری دنیا کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ساری دنیا کے لوگوں کے ہوش اڑا دیئے وہ چاہے مسلمان ہوں وہ چاہے گھر اسلامی ہوں لیکن اس خبر کے خلاصے نے ساری دنیا کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا اور خبر دیکھیں یہ تھی سیاست کی دیکھیں پرنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھیں سیاست نے خبر یہ تھی کہ انگلینڈ کے یعنی برٹیش کے پردان منطری بوریس جانسن یہ ایک حافظ قرآن کے پوتے ہیں یہ ایک حافظ قرآن کے پوتے ہیں اس خبر کو جیسے ہی دیکھیں لوگوں نے سنا دیکھا تو آگ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر کے دیکھیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے یہ ہے لوگ بڑی تشویش میں ہیں خصوصاً مسلمان کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا لیجئے میں پورا خلاصہ دیکھیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے دراصل دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے نا ایک مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چل رہی ہیں لہذا اسی طریقے سے یہودی اور نصرانی یہ بھی ایک پلان کے تحت جو ہے اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ یہودی لڑکیاں اور نصرانی لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے شادیاں کیا کرتی تھیں لیکن یہ ایک پلان کی طرح تحت ہوتا تھا اور آج کی جو مسلمان لڑکیاں جا رہی ہیں میں بالکل دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں انہیں تو نہ آج کی پتا ہے نہ کل کی پتا ہے ان کا کوئی پلان نہیں ہے یہ تو کسی کے پلان میں خود کے دیکھے بندی جا رہی ہیں ان کا کچھ نہیں ہے آج جا رہی ہیں کل مار کھا کر کے باپس آئیں گی ایسے وہ سارے واقعات ہوئے ہیں میرے پاس ایسی ساری کے دیکھے خبریں موجود بھی ہیں لیکن میں انگلینڈ کے پردادہ منتی بوری جانسن کی کہانی بتا رہا ہوں آپ کو کہ بوری جانسن ایک حافظ قرآن کا پوتا ہے لیکن کیسے ہوا تھا ہوا دراصل دیکھیں یہ تھا کہ بوری جانسن کے پردادہ جن کا نام پردادہ دیکھیں جن کا نام جو تھے دیکھیں جن کا نام تھا علی کمال ان کے پردادہ کن تھے علی کمال وہ بھی ایک مسلمان تھے الحمدللہ وہ بھی مسلمان تھے ایسی کہ دیکھیں ان کے دادہ جن کا نام تھا اسمان اور یہ حافظ قرآن تھے اسمان یہ کون تھے یہ حافظ قرآن تھے لیکن کیا ہوا بعد میں انہی کے دادا نے انہی کے دادا نے یعنی ان کے بوری جانسن کے دادا نے جو ہے ایک غیر اسلامی عورت ایک یہودی لڑکی سے شادی کر لی تھی جس کا نام تھا آئرن ویلیمز سے شادی کر کر کے پھر کیا ہوا بوری جانسن کا باپ پیدا ہوا اس نے پھر ایک اور یہودی و نصرانی لڑکی سے شادی کی اس سے بھی چار بچے پیدا ہوئے اسی میں ایک نام بوری جانسن ہے جو آج انگلینڈ کا پردھان منتری ہے آپ دیکھیں کہ ماحول کہاں سے بگڑا غلط شادی کرنے کے بنا پر ماحول کہاں سے بگڑا ایک کمیونٹی کو چھوڑ کر دوسری کمیونٹی کی لڑکی سے شادی کرنے کے بنا پر یہ سب کچھ کہا دیکھیں اسلام اس کو اس لیے منع کرتا ہے اس لیے کہ اس میں حسب و نصب باقی نہیں رہا کرتا ہے آپ دیکھیں کہ دادا کہ دیکھیں حافظ قرآن رہے اور پردادا کہ دیکھیں مسلمان رہے یعنی سب لوگ پیچھے کے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے مسلمان ہیں اس کے باپ تک اور اس کے باپ سے جتنے لوگ ہیں کہ دیکھیں آج سب یہودی ہیں اور اس سے پھر ہوتا کیا ہے پھر دیکھیں بڑے بڑے معاملات ہو جائے جائے کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک مثال دیکھیں میں پیش کرتا ہوں آپ نے سیریا کا نام سنا ہوگا سیریا سیریا دیکھیں ملک شام کا ملک شام جسے کہا جہاں کرتے ہیں وہاں کا جو وہاں کا جو پرداد منتری کہہ لیجئے وہاں کا جو ہے دیکھیں جو بڑا آدمی ہے وہ کون ہے بشار الاسد ہے بظاہر کے دیکھیں وہ حافظ قرآن بھی ہے میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ حافظ قرآن بھی ہے بشار الاسد وہ حافظ قرآن بھی ہے اور اس کے باپ کا نام کیا تھا اس کے باپ کا نام تھا حافظ الاسد حافظ الاسد اس کے باپ کا نام تھا لہذا وہ بھی اور اس کا باپ بھی اس کا باپ بھی کہے دیکھیں بڑے پڑے لکھے تھے اور بشار الاسد حافظ قرآن ہے لیکن آپ جانتے ہیں یہ کون ہے یہ ایک یہودی کا بیٹا ہے یہ ایک نصرانی عورت کا بیٹا ہے یہودی کا نہیں بلکہ ایک نصرانی یہ اس کا باپ پسلوان تھا لیکن اس کی ماں کون تھی ایک نصرانی تھی ایک نصرانی کا کہے دیکھیں بیٹا ہے اور آپ جانتے ہیں آج کیا حال ہے سیریا اگرچہ کہ دیکھئے ملک شام ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت سارے اللہ کے نبی بہت سارے اللہ کے پیغمبر وہاں کہ دیکھیں مبوض فرمائے گئے لیکن آج سیریا کے اندر ملک شام کے اندر کس قدر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے ابھی پیچھے ایک لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا گیا اور کس کی بنا پر بشار الاسد کی بنا پر کیوں کیا کیوں قتل کیا گیا اس لیے کہ اس کے اندر کیا ہے یہودیت کا خون کے دیکھیں اس کے اندر دوڑلا ہے اگر مسلمان ہوتا تو مہربانیہ کرتا اگر مسلمان ہوتا تو رحم کرتا لیکن اب رحم یا دیکھیں مہربانیہ اس کے اندر نہیں ہیں اس لیے کہ اس کے اندر یہودیت کا خون اس کی رگوں میں دوڑلا ہے اور اس نے سارے ملک شام کو اپنے چپیٹ میں لے رکھا ہے اور سارے مسلمان پر اللہ کا ایک عذاب بنا ہوا ہے وہ ملک شام جس کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دعائیں کی تھی تو لہذا یہ غیر کہہ دیکھیں لڑکیوں سے شادی کرنا غیر لڑکوں سے کہہ دیکھیں شادی کرنا یہ اس قدر نقصان کا باعث ہے اگرچہ دنیا نہیں سمجھ رہی ہے اس کو لیکن اسلام خوب سمجھتا ہے آپ دیکھ لیں بوریس جانسن وہ خود بھی کہہ دیکھیں ایک پردادہ ایک دادہ پردادہ اس کے مسلمان رہے اور مسلمان رہے اور مسلمان وہ پھر یہ کہ وہ حافظ قرآن رہے یہ اس کا کیا دیکھیں بیٹا ہے سے کدر نقصان ہوا لہذا آج دنیا حیران ہے کہ کاش یہ بھی مسلمان ہوتا لیکن گلتی کسی نے کی وہاں گلتی کی تو آج کیا دیکھیں آپ دیکھ لیں بڑے عدے پر پہنچ گیا سب کچھ ہوا لیکن اسلام جو لقب تھا جو اسلام کا معاملہ تھا وہ اس سے کڑ گیا اور آج اس کی رگوں میں یہودیت اور نصرانیت کا خون دوڑ لہا ہے جو کہ دیکھیں مسلمانوں کے خلاف اس نے مسلمانوں کے خلاف اس کو کھڑا کر رہا ہے لہذا اپنے بچوں کا بہت خیال لکھیں نصب و حسب کا بہت خیال لکھیں کہ اسلام اس کی بہت جہدے کے پاسداری کا حکم دیا کرتا ہے لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس کلپ کو دوسروں تک بہت جلد پہنچائیں تاکہ سب لوگ کے دیکھیں جان سکیں کہ حقیقت کیا ہے اور ساتھی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ